اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کے آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر ایٹی فور سے آیت نمبر ایٹی نائن تک قل لمن الارض ومن فیہا انکنتم تعلمون کہہ دیجئے کہ زمین اور جو کوئی اس میں ہے یہ کس کا ہے اگر تم جانتے ہو سا یقولون للہ وہ کہیں گے کہ اللہ کا ہے قل افلا تذکرون کہیے کہ پھر تم سوچتے نہیں قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کہیے کون مالک ہے ساتو آسمانوں کا اور کون مالک ہے عرش عظیم کا سا یقولون للہ وہ کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے قل افلا تتقون کہہ دیجئے کہ پھر کیا تم ڈرتے نہیں قل من بیدہی ملکوت کل شیئ وہو يجیر ولا يجار علیہ کہہ یہ کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو سا یقولون للہ وہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے لئے ہے قل فَأَنَّا تُسْحَرُونَ کہیے کہ پھر کہاں سے تم جادو کیے جاتے ہو ان آیات کی مختصر سے تشریف سن لیجئے یعنی پھر تمہارے عقلوں کو کیا ہوا کہ اس اعتراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو قرآن کریم کی سراحت سے واضح ہے کہ مشرقین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اس کی خالقیت اور مالکیت اور رزاقیت کے منکر نہیں تھے بلکہ وہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے انہیں تو صرف التوحید علوہیت سے انکار تھا یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے اس لیے نہیں کہ آسمان اور زمین کی تخلیق یا اس کی تدبیر میں کوئی اور بھی شریک ہے بلکہ صرف اور صرف اور صرف اور صرف اس مغالطی کے بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دے رکھے ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں یہی مغالطہ آج کل کے کئی مسلمانوں کو لگا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی قبرو سے بھی ہوتا ہے فلا پیر سے بھی ہوتا ہے فلا پیر سے بھی ہوتا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے یہ ہماری دعوت ہے کرنے والے صرف اللہ ہیں اسے لئے اہلِ طائف جب اسلام قبول کرنے کے لئے آئے مدینہ منورہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرطیں لگائی اور یہ شرطیں لگائی کہ حضرت ہم مسلمان تو ہونے آئے ہیں لیکن یہ کہ چھے مہینہ اللہ کی عبادت کریں گے چھے مہینہ ہماری بوتو کی عبادت کریں گے آپ نے فرمایا نہیں یہ کہا چلو آٹھ مہینہ اللہ کی عبادت کریں گے چار مہینہ ان کی آپ نے فرمایا نہیں اچھا چلو دس مہینہ اللہ کی کریں گے دو مہینہ ان کی آپ نے فرمایا نہیں چاہے ایک مہینہ کی عبادت کی اجازت دیں باپ دادا بوتو کی عبادت کرتے آئے ہیں تو ان کو ناراض کرنا بھی ٹھیک نہیں آپ نے فرمایا ایک منٹ بھی نہیں صرف اللہ ہی کرتے ہیں صرف اللہ ہی کرتے ہیں یہ جب طائف والوں کا قصہ آئے گا انشاءاللہ مسلمان ہونے کا اس میں تفصیل سے میں بہین کروں گا انشاءاللہ یہ ذہن میں رکھنا اس لئے ہمارا اعتقاد اور یقین ہونا چاہیے بار بار اس کے مذاکرے کرو گھر کے اندر کہ اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں اللہ ہی کرتے ہیں تو جو اسباب جیسے بیماری ہے خدا نہ خواستہ اب علاج کرانا ہے تو آپ سبب اختیار کریں گے کوئی حرش کی بات نہیں لیکن اس دکان میں برکت دینے والا اللہ ہے دواء میں شفاہ ڈالنے والا اللہ ہے کرسی میں عزت دینے والا اللہ ہے عزت یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے میں عربوں میں بیان کے لئے جاتا ہوں طرف کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھئی یہ کھڑا ہو جانا یہ کوئی عزت کے علامت نہیں ہوتی صاحب اور بچھو کے آنے سے بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھی ساپ آ گیا بچھو آ گیا ایک وقت فلیٹ پہ سفر کر رہے تھے چوہاں نکل آیا ساری فلیٹ والے کھڑے ہو گئے بھی کیوں کھڑے ہوئے چوہاں نکل آیا ہے تو صرف کھڑا ہونا یہ عزت کے علامت نہیں ہوتی یہ دیکھو کہ عزت آسمان اسے آئی ہے کہ نہیں آئی اس لئے اپنا ایمان تازہ کیجئے یہ بہت ضروری ہے پھر طائب والوں نے کہا حضرت ہم نماز نہیں پڑھیں گے یا فلا فلا وقت یہ نماز نہیں پڑھیں گے آپ نے فرمایا اس دن میں کوئی خیری نہیں ہے جس میں رکو نہ ہو لا خیر فی دین لا رکو عفی اس دن میں کوئی خیری نہیں ہے جس میں رکو نہ ہو اس لئے ان باتوں کا احتمام کیجئے اب پڑھ لیجئے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ